بہترین ممالک میں ہے ہر لحاظ سے ہمارے کھیت سونا اگلتے ہیں پہاڑوں کی بلندیاں ہمارے پاس موجود ہیں سمندروں کی گہرائیاں موجود ہیں وسطیں ہیں دریاں ہیں آپ جس بھی چیز کا خیال کریں جیسے آپ ابھی خود بھی ایک تفصیل بیان کر رہے تھے لیکن ہم اپنی قیادت کے ہاتھ ہوں آج اس زلت کے اوپر ہیں کہ پچپن ارب ڈالر کے ہم مکروز ہیں دو ارب روپیہ روزانہ شایع کر کے ہمارے حکمران کام چلا رہے ہیں بنیادی وجہ اس کی یہ ہے کہ ہماری قیادت پاکستان کے ساتھ پاکستان کے عوام کے ساتھ مخلص نہیں ہے اپنے مفادات کے لیے ان کے سارے فیصلے ان کی ساری پالیسیاں اپنے مفادات کے لیے ہیں اور پالیسیاں بھی خود نہیں بناتے پالیسیاں بھی ان کو آئی ایم ایف سے ورڈ بینک سے ان کو پالیسیاں بنا کریں اچھا آپ نے پریسے میں تھوڑا سا اسی میں ایڈ کروں گا آپ نے کہا کہ پچپن ارب ڈالر کا ہمپے کر جائے اور پچپن ارب ڈالر کا سون ہے اور جو کچھ اس کے ساتھ ہوا ہے ان زخائر کے ساتھ سپریم کورٹ کے آخری جو رمارکس ہیں ہمارے لوگوں نے جنہوں نے اس طرح کے معاہدے کیے تو آپ حکمران تو کہہ رہے ہیں میں صرف یہ جاننا چاہوں گا میں نے یہ بات زیادہ حمد صاحب سے بھی کی وہ تھوڑا سا اسے اغماس بڑھت رہے تھے کہ پھر اس کے صرف ذمہ دار آج کی سیاسی قیدت تو نہیں آپ کہہ سکتے کہ جمہوری حکومت اس کی ذمہ دار تھی فوجی حکمران بھی یہاں پر آئے ہیں میں نے تو حکمرانوں کا لفظ لگایا ہے جی اس میں تیتیس سال تو اس ملک کے اندر فوج حکمران رہی ہے اور جو ہمارے فوجی حکمران ہیں چونکہ وہ فرد واحد ہی ڈی سیئن لیتا ہے اس لیے انہوں نے بہت کھل کے فیصلے کیے بہت ساری ایسی چیزیں کی کہ جنہوں نے ملک کی بنیادوں کو کھوخلا کرنے کے اندر ایک بنیادی کردار ادا کیا پاکستان کے دریاں بیچے گئے تو فوجی دور تھا پاکستان دور ٹکڑے ہوا تو وہ فوجی دور تھا سیاہ چین پہ قبضہ ہوا تو وہ فوجی دور تھا پاکستان کے اڈے امریکہ کو دیئے گئے تو وہ فوجی دور میں نے تو بڑے سانحات اس دور کے اندر ہوں گے ہیں میں جو بات ارز کر رہا ہوں وہ یہ ہے جی کہ یہاں پر ایک بڑی تفاوت موجود ہے یعنی جو ایک اور لاکھ کا فرق ہے یہاں پر وہ لوگ بھی ہیں جنہیں ایک وقت کا کھانا نہیں ملتا اور یہاں وہ لوگ بھی ہیں جن کے کتے بھی ائرکرڈیشن کمروں میں رہتے ہیں اور جن کے ہاں ایک ایک وقت کے اندر ایک ایک لاکھ روپیہ خرج کر دینا یا شادی بیانوں کے اوپر ان کا دو چار دس کرون روپیہ خرج کر دینا کوئی اجنبی بات نہیں ہے اس طرح کی تفاوت شہانہ اخراجات یعنی ایوان صدر و وزیر آزم کا روزانہ خرج جو ہے وہ تیس لاکھ روپیہ روزانہ ہے اسی طرح بیلون ملک اکاؤنٹ پھر دی ہیں پاکستان کی دولت لوٹ کے باہر لے گئے ہیں کوئی ٹیکس نہیں دیتا یعنی اس ملک سے صرف لے رہے ہیں دے کچھ نہیں رہے یہ وہ ملک ہے کہ جہاں کے غریب جہاں کے امیروں کو پال رہے ہیں دنیا کے اندر امیروں سے ٹیکس لیا جاتا ہے غریبوں پہ خرج کیا جاتا ہے جہاں غریبوں سے لیا جاتا ہے امیروں پہ خرج کیا جاتا ہے اب جس انقلاب کی بات ہے انقلاب صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ وہ ایک خاندان چلا گیا اور دوسرا خاندان آ گیا ایک مورا چلا گیا دوسرے مورے کو لے آئے یہ انقلاب نہیں ہے پاکستان کے اندر جو انقلاب پک رہا ہے اور جو اب قریب ہے جس کی ڈیڈیز پہ کھڑے ہیں وہ سسٹم کی تبدیلی کا انقلاب ہے یوں نہیں ہے کہ بس خاندانی بادشاہت ہے یہ بدل گیا وہ بدل گیا بوری بند لاشوں والے بھی آج انقلاب کی بات کر رہے ہیں اور جو خود جن کے خلاف انقلاب آنا چاہیے وہ بھی انقلاب کی بات کر رہے ہیں تو انقلاب جو ہے وہ اب فکر و نظر کا انقلاب ہوگا وہ انقلاب جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے جس نے عرب کی سرزمین کو بدل کے رکھ دیا جس نے انسان کو انسان کے برابر لا کے کھڑا کر دیا جس نے عدل دیا انصاب دیا رحمدلی دی خدا ترسی دی جس نے لوگوں کو حکمرانوں کے کو بھی عمام کے دہلیز کے اوپر عمام کے سامنے اعتصاب کے سامنے کھڑا کر دیا غریب آدمی کے اندر یہ قوت دی کہ وہ خلیفہ وقت سے چادر کا حساب پوچھ سکے یہ انقلاب اب قریب ہے میں بریڈ سب کی طرف چلتا ہوں بریڈ سب انہوں نے باتیں کی جو اس میں اہم بات یہ تھی کہ پاکستان وہ ملک ہے جہاں غریب امیروں کو پال رہے ہیں دوسری بات انہوں نے کہا کہ پاکستان کے اندر میجر جو برائیاں پیدا ہوئیں یہ پاکستان کے میجر مسائلس میں سیاچین کا ذکر کیا پاکستان کے فوجی ایڈوں کے والے سے بات کی اور دیگر جو باتیں کی وہ فوجی حکمرانوں نے کی آپ فوج کے برگیڈیر بھی ہیں ریٹائیڈ ہیں بے شک کیا کہتے ہیں اب اس بارے میں دیکھیں ایسا نجازہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے ہمارے اندر جو فکری انقلاب جس کی پرسی صاحب بات کر رہے تھے وہ فکری انقلاب یہ آنا چاہیے کہ ہم اپنا ملبت دوسروں پر ڈالنا بند کر دیں پس لئے جب سے میں نے کم از کم ہوش سمالی ہے میں یہ سنتا آ رہا ہوں جو سیاسی حکومتیں ہیں وہ مارشلہ پر سارا الزام دیتی ہیں مارشلہ والے کہتے ہیں یہ کرپٹ تھے اس وجہ سے مارشلہ آیا ہے پھر اگر آپ سیاسی باتوں کی جماعتوں کی طرف آ جائیں تو نائنٹی ون سے لے کے نائنٹی سکس تک تو یہ میں نے تماشا خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے بن عزیز صاحبہ کے حکومت کرپشن پر گئی لاکھوں روپے قومی خزانت سے خرچ کی گئے ان کی کرپشن کو ثابت کرنے کے لئے کوئی ثابت نہیں ہوا پھر نواززی صاحب کے حکومت آئی وہ بھی کرپشن پر گئی پھر بی بی کی حکومت آئی پی گل پارٹی کی پھر وہ کرپشن پر گئی تو میرے خیال میں اب کم از کم یہ جو میڈیا کے لئے اگر ان پر سیاسی کرپشن لگائیں لیکن نہ تو ملک کے دو ٹکڑے یعنی اکمرانوں کے دور میں یہ دو دیکھیں دو یہ ٹکڑے جو ہیں میجر پاکستان کو جو دکھ پہنچے یہ ملکوں کے ٹکڑے ایک دن میں نہیں ہوتے یہ دہائیوں کی بات ہوتی ہے صدیوں کی بات ہوتی ہے میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ 1973 میں بلوچستان اپریشن ہوگا ہے بوٹر صاحب کے دمانے میں ہوا ہے نہ انسرجنسی اپریشن ہوگا اکبر بکتی صاحب جو مارے گئے ہیں اس وقت وہ گورنر تھے اس وقت سے لاوہ پک پک رہے ہیں بلوچستان کے اندر آگ لگی لئے آج اتنے سال گزر گئے ہیں سیاسی حکومتیں بھی آئی ہیں مارشلہ کا حکومتیں بھی آئی ہیں اس آگ کیا بکتی اوپر پانی ڈالنے کیلئے کیا کیا گیا ہے کل اگر آپ سے بلوچستان لیکن انہی اسی گوٹی صاحب کو تو مشرف صاحب نے مار دیا نہیں مشرف صاحب نے مار دیا آپ دیکھنا یہ میں یہی تو یہ مارنے کی بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ اس بات پر آپ یہ جائیں کہ مارشلہ کیوں آتے ہیں سیاسی جماعتوں میں کرپشن کیوں ہوتی ہے آپ خدا رہا اس سے نکلیں کہ اپنا باگ دیکھیں دیمیجو بریگٹ سب یہ بتائیے کہ جب تک آپ مرز کو ایڈینٹی فائی نہیں کریں گے تو دوائی کیسے لیں گے وہ مرز ٹھیک کیسے ہوگا جو ذمہ دار لوگ ہیں جب تک آپ کی ان کی ذمہ داری کو تیون ہی نہیں ہوگا یہ کیسے ہے کہ وہ جیسے چوشی جات کہتے ہیں بٹی پو ہو تو یہ سب ہوتا ہے بٹی پو والی بات نہیں ہے آپ نے بالکل صحیح کہا کہ مرز کی تشریف ہونی چاہیے دیکھیں مرز کی تشریف یہ ہے کہ ملک جو ہے وہ ادارے چلاتے ہیں اور جس ملک کے ادارے مضبوط ہوتے ہیں حکومت کوئی بھی وہ ادارے ڈیلور کرتے ہیں ابھی آپ نے بات یہ خوراک کی بات کرے آپ خوراک جس ملک میں اتنا پانی ہے اتنے گندم آپ اگاتے ہیں آپ امپورٹ چیوں کرتے ہیں لگنا آلو جو ہے جو آپ چاریس روپے کلو بک رہے ہیں جب فصل آتی ہے تو دو روپے کلو کو نہیں لیتا اس کے بعد آپ نے بات کی نوجوانوں کی ستر پرسنٹ آپ نے کہا جی نوجوان لوگ ہیں آپ کے اٹھارہ کروڑ کی عبادی ہے اور آپ آٹھ کروڑ عبادی والا ملک یوکے سے بھیک مانگ رہے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو ستر پرسنٹ آپ کے نوجوان ہیں ان کو کون سی آپ نے تعلیم دی ہے ان کو ٹکنالوجی شکھائی ہے کچھ شکھائی ہے میں وہ ایڈنٹیفائی کریں ان چیزوں کو ذمہ دار کون تھا جنہوں نے نہیں سکھایا بات یہ بات یہ یہ بات آتی ہے نا آپ مجھے بتائیے آپ پچھلی اگر رسی کو پیٹتے رہیں گے نا تو بات نہیں پہنچیں گے مثلا بات آپ نے کہی جی بزلی میں اس کی ذرائع کی بات آتی ہے اس کی آپ نے کوئلے کی بات کی آپ مجھے بتائیے کہ فوجی حکومت بھی آئی ہے میں تو بارہا کہہ چکھوں کہ مارشلہ والے آتے ہیں ان کو کالا باغ ڈیم منانے کے لیے قوم کی کنسنسز کی ضرورت پڑ جاتی ہے لیکن جب مارشلہ لگانا ہوتا ہے اس وقت ضرورت نہیں پڑتی آپ کالا باغ ڈیم ایک بنائیں وہ آپ کے کتنے بلینٹ ٹائمز کے برابر ہیں میں یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لے لوں نا دین وقت تو ایک چھوٹے سا بریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا لیکن بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ہم فرید پرچا صاحب کی طرف چلیں گے اور یہی بات کریں گے جو کہ برگیڈیا صاحب نے کی اسی پہ ان سے جواب لیں گے کہ اگر ہم لگی پیٹتے رہیں گے تو آگے مسائل کیسے حل ہوں گے ہمارے ساتھ رہیے گا